امریکہ کا جو یار ہے گتار ہے گتار ہے اور تیرے جانی ساتھ شمار ہے شمار ہے اچھا جی میڈم سب سے پہلے آپ نے نام بتایا اور کس ہلکے سے ہوگا میرا نام ایمینے زلہ ہما ہے اور میرا تعلق اپی کے سے ہے ہلکا میرا حیات آباد جی آج کیا کہیں گے جلسے کے حوالے سے جلسے کی تو قوم نے آواز دے دیئے خان کے جو للکار ہے اس کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے جس طرح چور ڈاکو غاصب لٹیرے جن کی کئی کئی نسلیں جو ہیں وہ لوٹنے کے لیے اس قوم کو اس قوم کے جوانوں کو لوٹنے کے لیے تیار بیٹھی ہیں ان کو پھر سے اقتدار مل گیا ہے اور اب وہ ساری کی ساری اپنی مفاد کے لیے اپنے ذاتی فائدے کے لیے اپنی فیملی اپنے بچوں کی کوئی مزید لوٹ مار کو پروموٹ کرنے کے لیے دوبارہ سے اقتدار میں آئے ہیں جی میڈم یہ بتائیے جب بھی امران خان کوئی خاص تحریک کا آغاز کرتا ہے یا الیکشن کمپیر ہوتی ہے تو وہ خاص کر پشاور سے ہوتی ہے آج پھر سے یہ تاریخ آتم کی گئی ہے کیا خاص وجہ ہے آپ کی نظر میں دیکھیں امران خان پر سب سے پہلے جو سات جس نے سات دیا تھا وہ کے پیکے تھی وہ ہمارا خیبر پختون خواہ تھا یہاں کے لوگ تھے ان کی محبت تھی ان کا بھروسہ تھا جنہوں نے اپنے لیڈر پہ کیا اور آج پھر وہ اپنے اس مہم کا آغاز جو کہ انقلاب پاکستان میں اس کو کہوں گی یہ اس قوم کو جگا دیا ہے یہ قوم اپنا حق مانگتی ہے اس نے ثابت کر دیا کہ ہم خوددار لوگ ہیں ہم عزتدار لوگ ہیں ہم غیور قوم ہیں ہم چوروں کو نہیں مانتے ہم لٹیروں کو نہیں مانتے ہم ڈاکھووں کو سپورٹ نہیں کرتے امپورٹیڈ حکومت نامنظور امپورٹیڈ حکومت نامنظور اردائین مولانا فضل الرحمان کو کوئی خاص پیغام مولانا فضل الرحمان سے کہیں کہ آپ نے جتنی اپنے دین کو دین کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا ہے اور اپنے اس اسلام کی بدنامی کا جتنا آپ باعث بنے ہیں اتنا تو شاید کوئی غیر مسلم بھی نہیں کر سکتا اچھا چار بانچ بجے پہ جب کرسیاں لگ رہی تھی جلسے آم میں تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ تقریباً یہ جلسہ ناگام ہوں گا چونکہ ساتھ آٹھ آزار کے قریب کرسیاں لگی ہے آج عوام روڈوں پہ ہے عوام کیا کہیں گے سوالے سے دیکھیں میں یہاں حیات آباد سے آ رہی ہوں اور کوئی بیس منٹ کا راستہ ہے اور مجھے تقریباً دو ڈھائی گھنٹے ہو گئے ہیں کہ میں راستے میں ہوں تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ابھی تو یہ ایک روڈ ہے جو اتنی آورکراوڈڈ ہے تو آپ جلسے میں جتنے لوگ آئے ہوں گے اس کا آپ تصور کر سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں آئیے فلشہ خان کا فلشہ خان کا جی آج جلسے کے حوالے سے بتائیے گا جی آج بہت بڑا جلسے عمران خان کا اور ابھی یہ ہمارا جعلون میں ابھی زد بن گئے عمران خان پرلور امان کو کیا پیغام دیں گے پرلور امان کو ہم یہ پیغام دیں گے کہ آپ اسلام کے لئے کام کرو ڈالر کے لئے کام مت کرو امریکہ کے لئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آئیکلی الیکشن میں پیر عمران خان جی جائے گا انشاءاللہ باری مقدار میں عمران خان آئے گا انشاءاللہ آچھا جی سب سے پہلے اپنا نام بتائیں کون سے حل کسے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام صدیق اکبر ہے اور میں مردان سے تعلق رکھتا ہوں آچھا کیا کہیں گے آج جلسے کے حوالے سے میں یہی کہوں گا اپنے عوام کو کہوں گا اپنے پرائم منیسٹر کو کہوں گا کہ عمران خان صاحب پہلے آپ ہمیں کہتے تھے کہ آپ نے حوصلہ نہیں ہار دا اب ہم کہتے ہیں کہ آپ نے حوصلہ نہیں ہار دا ہم عوام تمہارے ساتھ کریں آپ کے ساتھ کریں ہم پوری عوام آپ کی سپورٹ ہے ہم دو تائی سے آپ کو جتا کر دکھائیں گے ہم اپورڈیٹ کو حکومت کو نمنظور کرائے دیتے ہیں ہم شباز جو شباز شریف شباز اس کو ہم اپنے پرائم منیسٹر نئی مانتے ہیں نئی مانتے ہیں ہم مجھوڑے ہیں مولانا ایخان جو دو بات مولانا صاحب کو میں یہ پہ ہم دے چھنگا کہ آپ ہمارے مولانا ہے لہذا خطارہ خطارہ حق کا ساتھ دے مولانا آپ کو چاہیے حق کا ساتھ دو حالانکہ چورا کا دوست چورا ہوتا ہے آپ نے چورا کا ساتھ دیئے ہمیں آپ کی ضرورت نئی ہے ہمیں صاحب امران خان کی ضرورت ہے امران خان زندہ بات پاکستان زندہ بات